ان سے درخواست ہے کہ اپنا روستے پر شیف لائیں اور اپنے خیالات کا دہار فرمائیں ہمارا ایک دیس سے باہر چار صدہ سے جوید خان صاحب کی قیادت میں ایک دوست آئے ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں چنگیز خان کاکر فیصلہ بات سے اپنا دوستہ جاتا آئے ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں اٹیک سے آنے والی بکلہ کو ہم خوش شامدیت کہتے ہیں تنلیہ والا بات جیکاو بات سے جو دوست آئے ہیں ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں میاں محمد احمد خان وٹو صاحب شیف لے کے آئے ہیں ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں محمد احمد وٹو صاحب عمران احمد گجر صاحب زفر اقبال بٹی صاحب کو بھی ویلکم کہتے ہیں عارف والا سے شیف لائے ہیں ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں اقبال جتوئی صاحب کو بھی ویلکم کہتے ہیں ہم ہائی بچانے نکلے ہیں اوہ ہمارے ساتھ جلو ہم جمہور بچانے نکلے ہیں اوہ ہمارے ساتھ جلو ہم دستور بچانے نکلے ہیں اوہ ہمارے ساتھ جلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں سپریم کورڈ بار اسوسییشن کے پریزیڈنٹ ان کے رفائی کا اکار ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ایک کامیاب پروگرام کرنے پر اور اس کے بعد ہمارے جتنے بھی سینئرز اکابرین بیٹے ہوئے ہیں ان کی اجازت سے اور آپ سب ساتھیوں کی اجازت سے یہاں پہ ساتھیوں آج ہم اکٹے ہوئے ہیں جو عنوان رکھا گیا ہے وہ ہے میری بات شاہد آپ لوگوں کو انوکھی لگے لیکن میں کوئٹہ سے روانہ ہوا ہوں اپنے کانسٹیٹیوشن کے کنسپٹ کو کلیر کرنے کے لیے کہ میں پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کو سمجھ سکوں کہ کانسٹیٹیوشن ہے کیا میں آج آپ لوگوں سے سمجھنے آیا ہوں کہ یہ آئین اور دستور مجھے سمجھائیں کہ یہ پاکستان میں ہے کیا اگر آئین اور دستور اس لکھے ہوئے کاغذ کا نام ہے جس کے اندر لوگوں کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کی گئی ہے جس کو نافذ العمل ہونے کے پچاس سال بعد بھی آج تک کسی کو میسر نہیں اگر اس کا نام ہے تو اس سے ہم نہ بلد ہے نہ ہم اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں نہ ڈیفنڈ کر سکتے ہیں اور نہ اس کو پیزرف کر سکتے ہیں اور اگر آئین اور اگر آئین اور دستور اس عمل کا نام ہے جو پچھلے چیتر سال سے اس ملک کے اوپر نافذ العمل ہے اس کو نہ پروٹیکٹ ہونے کی ضرورت ہے نہ ڈیفنڈ کرنے کی اور نہ پیزرف کرنے کی وہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا وہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں کانسٹیٹیوشن کیا ہے جو عملی طور پر نافذ العمل ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان سے اسٹیبلشمنٹ کے کلم سے نکلیوی ہر بات کانسٹیٹیوشن ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تو میرے سینئرز میری رہنمائی کریں کہ کانسٹیٹیوشن پاکستان میں کیا ہے اگر اس لکھے ہوئے اس تحریری جو یہاں پہ ہمارے سینئرز نے بات کی کہ ہم نے اس میں بہت وائٹل کردار ادا کیا اس کو کانسٹیوشن کو مرتب کرنے میں میں بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں آپ کے انس کانسٹیوشن نے کانسٹیوشن نے پچھلے پچھتر سال سے نہ میری عزتیں محفوظ کی نہ میری زندگیوں کو تحفظ دے سکا نہ میری مومنٹ کو تحفظ دے سکا نہ میرے روزگار کو تحفظ دے سکا نہ میرے چھتر اور چھتیواری کو تحفظ دے سکا پھر اس کانسٹیوشن میں صرف نوے دن کی بات نہیں ہوگی میری ریکویسٹ ہے پریزیڈنٹ صاحب سے کہ اگر آپ نے آئین کو نافذ العمل کرانا ہے تو پھر صرف نوے دن میں الیکشن کی بات نہیں ہوگی اس کے اندر موجود تمام مرات مجھے چاہیے میرے وہ تمام حقوق مجھے چاہیے جو اس کے اندر ہے اگر اس پہ تحریک چلا سکتے ہو بسم اللہ ہم لڑنے مرنے کو تیار ہے یہاں پہ بات ہوئی اداروں کی گلے شکوے کیے گئے ججز سے گلے شکوے کیے گئے اور ویدریو ریسپیکٹ ناراض نہیں ہونا میں بھی ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں اور ایسے نہیں کہ میں پاکستان سطح میں میں ایک لوکل پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں میرے بھی جذبات ہے میں بھی چیزوں کو سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں میں تیس سال پولیٹیکل ورکر رہا ہوں لیکن ایک چیز تو واضح ہے کہ جب تک ہمارے یہ پولیٹیکل لیڈرز اور ہمارے ججز وہ جج نہیں بنتے یہ لیڈر نہیں بنتے یہ ملک نہیں بدلے گا یہ سارے کے سارے ملازم بنے ہوئے ہیں ویدریو ریسپیکٹ ہماری جتنے بھی ججز ہیں کانسٹیوشنل پوسٹوں کو ہولڈ کرنے والے یہ سارے کے سارے ملازم بنے ہوئے ہیں ان میں کوئی جرت ہی نہیں ہے ان میں وہ بات ہی نہیں ہے جو ججز میں ہوتی ہے آپ کے سامنے جب کوئی چیز آتی ہے کوئی پٹیشن آتی ہے تو اس کے اندر آپ نے صرف ایک چیز کو دیکھنا ہے کہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے اور میں یہاں اس زمین پہ اللہ کا نائب بیٹھا ہوں کسی کا ملازم نہیں اور انہی جس سے جس سے یہ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز سر پیٹتے ہیں یہی پولیٹیکل پارٹیز ان کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں اور ان کے اولانے میں ان کے علاقار بھی بنتے ہیں یہ سارے سسٹم کے اندر ہم سب کے سب اس میں گناہ گار ہے اور اس گناہ میں ہم سب شامل ہیں میسٹر پیزرین میری ریکویسٹ ہے کہ اس کے کینوز کو تو ایسا وسی کر دیں صرف نوے دن کے اندر انتخابات سے اب اس ملک کا مسئلہ حل نہیں ہوگا پولیٹیکل انڈیپینڈنس مراج ویڈاوٹ اکنومیکل انڈیپینڈنس اب آپ لڑیں گے ایکانوی کے بیس میں پہلے لڑیں گے کہ آپ نے جتنے مرات مرات افتاد طبقوں کو دیئے ہیں ان سے مرات واپس لیں ہمارے جتنے بھی کی پوسٹے ہولڈ کرنے والے لوگ ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد میرا سیٹمول کی گولی بھی مجھ سے لیتے ہیں ان کا باہر رہائش میں پابندی ہو جو بھی ملک سے باہر جائیں گے ان کے تمام مرات واپس لیا جائے ارباب اختیار سے یہ پوچھا جائے کہ میرے مائنز اور مینڈرنز میرے پہاڑوں کو لوٹا جا رہے ہیں میری زمینوں کو لوٹا جا رہے ہیں میری تمام وسائل کو لوٹا جا رہے ہیں یہ پبلک کیا جائے کہ یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں ہمارے زمینوں کے بطھر بک رہے ہیں بطھر بھی بکتا ہے اور پانی بھی بکتا ہے ہم تو اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں جس کی مٹی بھی بک رہی ہے ڈریلنگ کے نام پہ جہاں پہ بھی ڈریلنگ ہوتی ہے آئلین گیز کی تو ہماری مٹی اس میں استعمال ہوتی ہے کہ اس سے آگ نہ بڑھ کے آج تک ہم نے ہمیں کسی نے حساب نہیں دیا یہاں سے شروع کریں یہاں سے معاولات کو ٹھیک کرنا شروع کریں اس کے بعد اس کی طرف چلے جائیں کیونکہ پولٹیکل انڈیپیننس آپ کو تب ملے گی جب آپ کی معیشت آزاد ہوگی ویڈیو رسپیک یہاں پہ فیمیل بیٹی ویم ہے اس لفظ کو پشتوں میں کہنا چاہوں گا کہ نر میڑے نرنگری میڑے کرزدار دے مرد کا کوئی شوہر نہیں ہوتا اس کا شوہر اس کا کرزخواف ہوتا ہے اور آپ کا شوہر آئی ایم ایف بن چکا ہے آپ کا شوہر امریکہ بن چکا ہے پہلے آپ اس شوہر بیوی ہونے کی تاک کو اپنے گلے سے اتار لیں یہ توک جب تک آپ نہیں نکالیں گے آپ اس کے اوپر کسی کو بھی بٹھا دیں میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ موجودہ سسٹم کے اندر پاکستان میں اگر زمین پہ فرشتے کو اتار کر بھی بٹھا دیا جائے تو یہ سسٹم اس کے کرپٹ کر دے گا فرد واحد چیزیں نہیں چلاتی ہیں فرد واحد کے ساتھ ٹیم ہوتی ہے وہ ٹیم چیزیں چلاتی ہیں اور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیمیں کیسی ہوتی ہیں کہ یہاں پہ ایک بتہ ہلتا ہے تو وہ تمام تاش کے بتوں کی طرح بھی کر جاتے ہیں ہم نے اور آپ نے ریسنٹلی دیکھ لیا یا میں اس پہ مزید روشنی نہیں ڈالوں گا میسٹر پریزیڈنٹ ایک چیز کی طرف جو انتہائی اہم ہے کسی بھی سیاسی جماعت سے کسی بھی پولت ہمارے جو گروپس ہیں وکلا کے چاہے وہ ایک گروپ ہے چاہے دوسرا گروپ ہے ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے اور ہم کبھی بھی زوم میں نہ رہے کہ ہم نے کانفرنس کامیاب کر لیا تو ہم کامیاب ہو گئے نہیں آپ کی شروعات ہے آپ نے ابھی آگے جا کے کامیاب ہونا ہے اور اس وقت تک آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے بلکہ یہ غلط فہمی پورے پاکستان میں ہے دنیا کی جہاں تک میں نے تاریخ پڑھی ایک دو کتابیں میں نے بھی پڑھی ہوگی پھر سنی ہوگی بہت سے سیاسی اسادزہ سے دنیا کی کوئی بھی فوج جس کے پاس بندوق پسٹول گولہ بارود تمام چیزیں مہیا ہوتی ہے جہاز ٹینک وغیرہ سب وہ فوج بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہوئے جب تک اس کو سپورٹ اپنی قوم سے نہ ملاو اور یہی غلطی ہے ہماری افواج کر رہی ہے کہ سپورٹ کو رہی ہے وہ جو کہا گیا تھا کہ گمہ تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو اور ہم نے آج تک اس سے کچھ بھی نہیں سیکھا ہمیں بھی ہم وغلا کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے ہمارے بھائیے جو ہے جہاں ہے جہاں بھی بیٹے ہوئے ان سے بات کریں اگر ہم اپنے باہمی معاملات کو حل نہیں کرا سکتے تو ہم پورے پاکستان کے مامے اور چاچے کیسے بننے جا رہے ہیں کیسے سب پاکستان کا ٹھیکہ ہم لے دے جاؤں میری ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے جتنے بھی ہمارے وغلا نمائندگان ہیں وہ سارے ایک چھت تلے بیٹھ کے ایک لاعامل بنا لیں اور ایک اور ریکویسٹ ہے جو بندہ اس وقت جو بندہ اس وقت وغلا کی کسی تنظیم کی نمائندگی نہیں کر رہا اس کو نہیں چاہیے کہ وہ کوئی سٹیٹمنٹ دے دیں اور اس چیز پہ پاکستان بار کونسل یہاں سے مطالبہ ہونا چاہیے کہ ہمارے یونی فارم کو کسی بھی جلسے اور کسی بھی فارم کے اوپر اس وقت تک استعمال نہ کیا جائے جب تک وہ بندہ نمائندہ نہ ہو وغلا کا وغلا کی نمائندگی کرے گا تو یونی فارم میں جا کے سویج کرے اگر وہ وغلا کی نمائندگی نہیں کر رہا تو آپ لوگ بھی اس چیز کو ریالائز کریں کہ آپ نے یونی فارم کو رکھ کے کپڑے پہن کے کسی اور ڈریس میں جا کے آپ ایڈریس کرے میں معافی چاہتا ہوں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کی دلازاری ہوئی ہو دلازاری کی معافی چاہتا ہوں لیکن ایک چیز پہ دوبارہ جاتے جاتے زور دوں گا کہ ہمیں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندہ رہنا ہے ہمیں اتفاق اتفاق ہوگی تو ہم زندہ ہوں گے اگر نہیں تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا کتاول زیم نبہ تے نبہ زیم مہربانی و سلام